الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلز علیہم و مقواہم جہنم و بطس المسید صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم السلام علیہ و سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیہ و اصحابیٰ سیدی حبیب اللہ السلام علیہ و سیدی رحمتا للعالمین وعلیٰ علیہ و اصحابیٰ سیدی خاتم النبیین موزد سامین مدرم اہلیان سخے کی شاہ صاحب نے گفتگو فرما دی ہے اور مجھ سے پہلے مانگر صاحب بھی بات کر رہے تھے ان سے پہلے بھی ہمارے چٹھا صاحب بات کر رہے تھے آپ کے سامنے ہمارے تمام ذمہ داران و دداران اور امید باران تمام نے گفتگو کی اور اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے اس واسطے کے توانو مقامی سیاست مقامی رساگیریاں مقامی جناب سارے چوراندہ چوراندہی نشاندہی او ساڑے لوگ کراندے رنگے میں گل کرنی جڑے کل ستاون اسلامی ممالک دے صدور ایس طرح کر کے کھڑے ہو سننا ذمہ داران ایس طرح کر کے اور جناد بار اقبال کیا وضا میں ہو تم نصارا اور تمدن میں حلود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ ہیں یہود کہہ رسن کے او آئی سیدہ اجلاس آیا ہو رہا اور اس دن اندر بڑا اہم فیصلہ متوقع ہے میں کہا جھلیا دست کدی غلامہ میں کدی کوئی فیصلے کی دن غلامہ کوڑکڑے فیصلے دی توقع غلام فیصلے نہیں کر سکتے بابا جیسانو دست کے گین عشق کا اپنے فیصلے کر سکتا اور اللہ دی قسم میں ہونا ایک بھی عاشق کوئی نہیں اور اگر ایک عاشق بھی ہوں دا اور پھر فیصلہ اے نہیں سی ہونا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بلکہ ہوتے کیا گیا اسرائیل نے تیل دین واسطے اسی جناب قیعہ نے وچوب مخالفت کر دی تھی کہ اسی تیل کی سپلائی جناب جاری رکھیں گے اسرائیل نے میں کہا ادھر سن حضورتی بارگاہ بھی اویانہ بن حسن سامنے کھڑیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں اور اویانہ بن حسن بھی سامنے کھڑیا مشرقین مکہ بھی بیٹھن اور حضرت سعید بن معاذ آگیا کہ یا رسول اللہ کی معاہدہ ہو رہا میرے آقا نے فرمایا خجورہ منگدن اے فصل دی دو تہائی انہوں دینی پہ گی حضرت سعید بن معاذ نے ارس کی تھی یا رسول اللہ ہونتا سی تو اڑا کلمہ پڑھ لیا اسیدہ چدو کلمہ نہیں سی پڑھے تامی انہ دی جررت نہیں سی اے ساڑے کو آج کھڑیونا لے جان لیکن آج کلمہ پڑھن دے باوجود ساڑے کو لے جان کہ این جناب ہویا نا بن حسن لتا چھوڑیاں کر کے این جناب حضرت بارکات بیٹھے سی حسید بن حضیر آگیا فرمایا یا این الحجرس اتا مد رجلین کبین یدی رسول اللہ فرمایا بندر دیا کھڑیا تو حضرت سامنے لتا کر کے لمیہ بیٹھے جے حضرت مجلس دا آجان ہو دا میں تیرا ڈھڑ پاڑھ دے رکھنے سی اور جھلیا اجلاسہ اچھ گل نہیں ہوں دی گل ہوں دی میدانت اگر اجلاسہ نہ گل بڑھ دی ہوں دی تا جناب اقوام متحدہ دے کئی اجلاس بغیر نتیجے تو جناب کر چکے ان جناب بغیر نتیجے تو ملتبی ہو گیا ختم ہو گیا میں کہا اجلاسہ نہ گل نہیں بڑھ دی ہوں دی یہ گل کرنی جناب اسرائیل دی کہ تُسی ستارے ستاون ہٹ دے ہو ساڑے والے کرو اے ایٹم بم دا بکسہ بھی ساڑے والے کرو اے حرمین شریفین دی اچھا بھی ساڑے والے کرو جناب ستامن دی لوڑ نہیں ست بھی ہوں گے صرف ایک نہیں گل کرنگے کہ اے پیجے ایٹم بم تو آڑا فیصلہ ساڑا فیصلہ اے کرنا جے غزہ تو بار نکڑنا یا نہیں نکڑنا بس اور او آئی سی نے اجراسی سے ست رہی ہے کہ جہ تو سکوتے کرنا آتا ہویا جناب امیر عبداللہ نے عیسائیوں نے معایدہ تیہ کیتا کہ اینج بھی نہیں ہوئے گا اینج بھی نہیں ہوئے گا اس جناب درجلہ شکہ رکھی ہیں اور جہ تو معایدہ کر کے اینج بار نکڑ رہا سی عیسائیوں نے حوالے گرناطا کیتا سپین جناب پاڑییں جنیسی پہنچے پچھو جناب عیسائی فوجان شراب دیا بہتران لے کے مسلمان لڑکیوں نے گھروں کر رہے سن اور جناب مساجد دے اندر گھوڑے بن رہے سن انہوں نے جناب پورے مسلمانہ دا قتل عام شروع کر دیتا جناب ان دی والدہ تے انہوں نے پورا خاندان حجرت کر کے جا رہے سی عمیر عبداللہ دا اور جناب ان جارہا سپین دی پاڑییں جدو انہیں پچھے مڑ کے بیکھیا کہ عیسائی فوجان داخل ہو گیا اور مسلمانہ دی چیخ و بکار جناب آ رہی کیوں رون لگ پیا کہ ان دی ماں نے ایک تاریخی جملہ کیا سی جڑا او آئی سی دے تمام ممبران دے نامے انہیں کیا آئے زلیلہ جی مردہ ترہا لڑنا نہ سکیا اور اور ترہا میں نو رو کے نہ بیکھا آج اسی ہے پورے او آئی سی دے تمام ذمہ دارانوں گیندیا جی جنہ ترہا لڑن نہیں سکے جی زنانی ترہا جناب نکرہ نکرہ جلسے نہ کرو جی جناب اجلاس نہ کرو اجلاسہ نہ کدھے گل بنی اجلاسہ نہ گل نہیں بندی گلت اس طرح بندی کس طرح بندی خیبر دے موکے جے مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی ہاں جی اور میرے مولا کائنات جدو آئے نا عمر بن عبد بودے مقابلے یہ اجلاس نہیں کیتا کہ دس سو کون اس نے مقابلے جائے گا فرمایا میں جامنگا اور مولا کائنات جدو سے سامنے گئے نا عمر بن عبد بودے کہ انہیں کیا کون ہے جسی جھرت ہوئی میرے مقابلے چاہیا فرمایا انہ علی ابن عبی طالب فرمایا میں عبی طالب دا بیٹا علی ہیں وہ نے کہا تیرے عبی دنال میڈیاں بڑی ہیں یاری حسن عبو طالب دنال میں تیرے نا نہیں لڑنا کہ مولا کائنات نے فرمایا تیری ہے مقاتو آیا حضورت مقابلے علی نے تی نوں بڑڑنا بس اتنیک باتیں اج ساری قوم نوں اقبال کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات کہندہ انہیں گین پلے پچھلاؤ انہیں میچ بکھاؤ انہیں پتنگاں اڑواؤ موسم تبدیل ہو گیا انہیں آکھو جناب فیسٹیول منا مانگے کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات اور جناب اقبال کہندہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم تو کبھی تیغوں سے زیر اور اسی بچپن تو سن دیا ہیں کہ جناب اسرائیل نے فلسطینوں تے قبضہ کیتایا باقی سارے آزاد اسلامی ملکن آج سانو پتہ لگیا کہ سارے دیم اسرائیل تا قبضہ ایک فلسطین آزاد ملکے اس واسطے تو کو کھڑا ہوکے لڑتا ریا نا اور یار مر جانا اور بچے اللہ دی قسم ساڑے مشایخ ساڑے علماء بلکہ پوری امت دے سپا سالانہ نہ رہو دے بچے دے ایمان زیادہ اور سارے نقصان اٹھانتے باوجود اور جناب بمباری علی جگہ دے بیٹھ کے کہہ رہن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمَوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَسَّمْرَاتْ وَبِشِّرِ السَّابِرِينَ وہ پڑھ رہے ہیں کیسی ضرور عزمائے جامنگے جناب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خوف نال جناب بھوک نال جانا لے کے اور سارا کو جھکارت کر کے لیکن سانوں یاقین ہے کہ ساڑھا رب صبر کرنا لے حسن سلوک کرے گا اور اپنا وعدہ کرے گا اور اپنی امجناب مدد بھیجے گا لیکن انہوں اے امید نہیں رکھنی چاہی دی ایک نور الدین زنگی کوئی بھی بند کے نہیں آئے گا یہ سارے آج جناب نچن اور ٹپن اور جناب اپنی قوم نوصلے وکھان جو گئے ہیں میں کاسی بار نکڑیے تھے کہنے ہیں جناب ان کو امریکہ سے ایڈ آ رہی ہے ان کو انڈیا سے ایڈ آ رہی ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں یہودیت سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں اسرائیل سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں بیس کروڑ ڈالر اس عبت دیے گئے ہیں کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو اپنے عمل کو خاموش رکھو اور ہمیں فلسطین کے بچوں کو زبا کرنے دو اگر تم لڑ نہیں سکتے اوہ ہجڑو تم لڑ نہیں سکتے تو یہ بردیاں یہ بم یہ جناب اصل ہے یہ بجٹ ہمارے حوالے کرو اگر رات تک اتنے ٹکرے اسرائیل کے نہ ہوئے کہ وہ ساری زندگی گنتا رہے ہمیں مسلمان نہ کریں اور کہاں گئے وہ سارے کتے گئے وہ سارے اور جناب ہیومن رائٹس تے چیمپین اور جناب ہیومن رائٹس تے ٹویٹا کرنے آلے اور ایک گل ہو جاوے کہ جناب اسیان کا دیان یہ نہ کر دینا کہ جناب عالمی سطح تے ہیومن رائٹ آلے کم من آلے وہ کدھر گئے سارے کافر اور منافر بولتے کیوں نہیں جناب فلسطین دے اندر تر دوت پیچے بچے بن کے ماں وہاں دے رحم دے اندر کٹ دیتے گئے دیکھ جو تسیم نہیں بولتے تا سنو ساڑھا سانو بابا دست کے گیا اللہ دی قسمیں جے ساڑھے ہاتھیں چے ہوندہ تا اساں سوٹ دے نسی بیکھڑا نہیں سی تو آڑے ہوتے آئٹم پام سوٹ دے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ اسی نا جناب اے باقی سیاستہ لیاں گل نہ کر دے رہنگے اے ہونی ہے رہنگیاں سیاست دبیڑا آئے گا سیاست کر کے وکھا مانگے اسی یہو تھوڑی ہیں جڑے ایک پریس کانفرنس تو بعد نسی جا مانگے اے نا سیاستہ ساڑھے ناڑ کرنی ہیں جنہ دے پیو داتے تھے نہیں پتا قدی جناب شام میں تھے تھے صویرے تھے اے ہمیں میرا جناب پارا ہٹ جائے گا کسے اور گلتے ہوئے گا اے نا سیاست بچاریاں کی کرنی جڑے ایک لٹر دی مارن جڑے ایک ایف آئی آر دی مارن جڑے چار دن دے جیلن دی مارن اے نا جناب ایف آئی آر کے اے جناب سیاست کے کرنی اسی جناب انہ دے وارسان جناب اینکر کے ستائیس سال انگریزان دی ہیں جناب چھڑو اوڈا اوڈو دی گا لے نا آج بھی ایسی ہماس آلیاں نا کھڑیاں کہ میں نو اے دس سو کوئی جناب قوم تھا نا ساڑھی قوم تھا جیب ہے اے مولوی مروان گے میں کہا اے ہماس آلیاں نو کسے نے ایک نے کیا کہ جناب تسی ساڑھے ناکی کیتا اے تسیس ہنو مروان کے رکھ دیتا کسے ایک نوی نہیں کیا لیکن او اپنی قیادت دے پچھے اپنے سپاہ سالان دے پچھے اپنے کمانڈران دے پچھے قسام برگیٹ دے پچھے ابو عبیدہ دے پچھے ہنیہ دے پچھے جناب خالد بشل دے پچھے ہاتھ بان کے کھڑیں اوہ صویرے کنن باوڑ جاؤ نہ ہو ایک دن صبح نہ شام میں اوہ کنن پچھے آ جاؤ اوہ کنن چلو بھائی شام واپس ہو جاؤ اے جناب اگر اگر مسلمانوں دے اندر ایک گل نہ ہوندی جہاد ختم ہوئی ہوئی ہوندی اللہ دی قسم میں آج مسلمان پوری دنیا ہوتے لٹر نہ کھا رہے ہوندے میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری امت غور نہ سن لاؤ تو ہاتھی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی اگر آج پوری دنیا اج امت مسلمہ کسے دی عزت ہے تو ہم ماس آلے ہوندی اور کسے دی نہیں باقی جڑے جہاد کر رہے ہیں انہ دی عزت دے اور میرے جناب سیدنا سیدی اکبر نے اپنے پہلے خطبت فرمایا ایسی فرمایا اللہ فرمایا جہاد رکھنا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کے بلاوہ نازل کر دے گا اصلا جہاد چھوڑیا ساڑے ہوتے آئی ایم ایف نازل ساڑے ہوتے جناب عالمی بینک نازل ساڑے ہوتے ایف ای ٹی ایف نازل ساڑے ہوتے چائنا نازل امریکہ نازل رشیہ نازل جناب سارے ایف فرانس نازل جرمنی نازل سارے نازل اور اللہ دی قسم ہے اگر آج ساڑے جناب لوگ جہاد شروع کرن اینا جہاد کی کرنا یار جناب دروازے ہوتے لکھے ہوں دسی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جناب دروازے دے اتو مٹا دیتا تو انہوں کی امید ہے کہ وہ جہاد کرن کے ایک گل بڑی کہہ رہی ہے یہ تا سمجھا نہ رہے ہیں واسطہ سمجھا نہ اقبال کہندہ وزا میں ہو تم نسارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہلو جناب سارے تصویر بنا رہے ہیں سارے تصویر بنا رہے ہیں کہ میں کہا یار اے جناب دنیا بیختی ہو نہیں کہ اے مسلمانہ دے جناب اوہ ہین ذمہ داران اور جناب اے مسلمانہ دے نمائندن اوہ آئی سید کھڑن اقبال کہندہ اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی کھل ہو اللہ کی شمچیر سے خالی ہے نیام کہندہ اے مجھ کوئی بھی محمود غزن بھی کوئی نہیں اے قوم نوپ اس دل بڑا بڑا آجی مارے جامانگے میں کہا میں نو دس زندہ کون رہا سارے مر گئے اور اسامی مر جانا لیکن مر نہیں ہے تا جروعہ ذرا شان نہ مر جائے تھوڑی عزت نہ مر جائے تھوڑی غیرت نہ مر جائے اور کہندہ جی ہمارا بیت المقدس میں کہا دنیاوں تے کسے تھا بیت المقدس نہیں صرف فلسطینیوں تھے بیت المقدس ہیں جڑے اس کی حفاظت واسطے جان دے رہن کہندہ جی صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بیت المقدس نہیں پوری امت کا ہے تو میں کہا کدھر کٹی چوکچ کٹی گلیچ کٹی بازارچ کٹی خانکاج کٹی مدرسج کٹی جناب کنٹیج کٹی جناب موسکریج کٹی جگہ کے فلسطین دا مسئلہ اے تا جناب خواب خرگوشج سر جھگا کے بیٹھوئے ان کے نہیں 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 کوئی بات نہیں سارے مرچان کے اور افسوس تھی بات ہے وہ کہ امداد بھیجی تے کٹی شہدی جناب کفن اور تابوت بھیجے نہ میں کہا زلیلو شہید نو نہ کفن دی لوڑے نہ تابوت دی لوڑے وہ اے نا کوڑ جناب دیت مانگ رہا کہ جناب خواب خلسطین انہوں کفن ناوی ملے آ انہوں جناب مدفن ناوی ملے آ لیکن اللہ دی بارگاچ وہ پہنچ گئن لیکن میں نو اے دس کہ پوری امت مسلمہ ڈیڑھ عرب پونے دو عرب مردے ایک کیڑا مون ہے کہ حضور دی بارگاچ جانگے اور جا کے کہنگے ہونتا انہوں دے بابے بھی کہہ رہے ان کے حضور دی بارگاچ جا کے کرنا کہ امت نے مایوس کیتا اور سانو امت نے کیتا اس کوئی شک نہیں ساڑے کڑو کوئی عمل نہیں بچیا کہ اسی حضور دی بارگاچ پیش ہوئیے میرے آقا نے فرمایا انہم المؤمنون اخوا اور المؤمن جسد ان واحد فرمایا اوہ مومن تران اوہ جناب جسد باہد تی تران اور مومن آپ اسے بہن بھائین اج جا کے کوئی دستے بے اج جا کے فلسطینیان اوہ کیسی تو آڑے بھینڈ بھائی نہیں ایسی فراسیسیاں دے جناب یاراں ایسی یہودیاں دے یاراں ایسی مسلماناں دے غداراں ایسی امریکہ دے یاراں ایسی امریکہ دے دوستان ایسی چینہ دے دوستان ایسی جناب ہر ڈالر دینا لے دے دوستان ہر پیسے دینا لے دے دوستان اگر ساڑی دوستی اللہ اور اس نے رسول واسطے ہوں دی اور جناب اگر ساڑھا جہاد اور ساڑھے جذبے اور ساڑھے ہتھیار اللہ اور اس نے رسول واسطے ہوں دے تا آج تو آڑی مدد رو پوئن چکے ہوں دے تسی یہ خام خیالی کر دیو کہ آج فلسطین دی باری تسی نہیں بول دے یاد رکھنا کل تو ہڑی باری اور کوئی نہیں بولے گا اور تسی بھی جناب دنیا تو نام و نشان مٹا کے چلے جاؤ گے اگر آج بھی اپنی بقا چاندے ہو دے فلسطین دے واسطے کھڑے ہو جاؤ جناب اور اسرائیل جواب دے ہو کہ تیرا خواب چکنا چور کرن واسطے پوری امت تک ہو جا اسیہ لبیہ کڑے بھیج رہے ہیں اے کافیر انشاءاللہ لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ 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 یا رسول اللہ لبیہ اتنک باتیں اتنک باتیں اگر جنگہ اگر جنگہ اصلہ نہ لڑیے جانئی ہے تو جناب ار ڈزی فلانا فلانا اسرائیل دا سارا کن ناکام ہو گیا اے چند مزالہ ناکام ہو گیا اوے جنگہ نہ اصلہ نا لڑیے جانئی ہے نہ رسد نہ لڑیا جاندیان نہ وسائل نہ لڑیا جاندیان جنگہ جذبہ نہ لڑیا جاندیان لیکن جذبہ کتھو آوے اقبال کہنے در مسلمہ شان محبوبی نہ مان خالد و فاروق و عیوبی نہ مان اقبال کہنے در مسلمان چو گل ہے ہی نہیں اقبال کیوں نہیں کہنے در کوئی بھی حضرت فاروق عظم دا غلام کوئی نہیں اور جناب کوئی بھی خالد بن ولیدی جلغار کوئی نہیں کوئی بھی جناب جناب التمش اور صلاح الدین نیوبی دا کوئی بھی تلوار کوئی نہیں اے سارے رنگیناں اگر انہوں نے ہاتھیں تلوارا ہیں انتا رکس واسطے انہوں نے ہاتھیں بندوں کا ہیں انتا شادی اور بیاء ہوتے چلان واسطے میں کہا جتنا صلاح تُسی شادیاں تے خرچ کر دیو اگر اس تا دس فیصد بھی کدھر جناب فلسطین چل جاوے تب بیت المقدس وچ اگلہ مسلمان جمعہ پڑھا جمعہ پڑھا لیکن کوئی بات نہیں انہا نہیں کرنا ساڑھا زمہ کیسا حضورت دین دی گل کرنی کوئی راضی ہوئے یا نراض ہوئے سانوے اسنا غرض نہیں اور جا اکبال کہنا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابان بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور حالات حالات جیسے بھی رہن اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ بادا کر دیا کہ اسی ہر صورت دامے درمے خدمے سخنے اپنے فلسطینی بھائیان درال کھڑے نئی ہاتھ ہوتے نہیں آئے موت تو لو ڈر دےو یار موت تا ایک دن آ کے رہنی لیکن اللہ تعالی سانو سالانو شہادتی موت عطا فرمائے اور امت مسلمتی غیرت تا سبب بڑھائے اور امت مسلمتی نشات ثانیت تا سبب بڑھائے اور اللہ تعالی انا امریکی اور یہودی اور جناب ایجنٹا کو ساڑی جان چھڑا کے سانو کوئی جناب سلاحو دین یوپی تا جان نشین عطا فرمائے وآخر دعوائیں الحمدللہ موسیقی